اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور میں آج آپ کی سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 280 اور باپ 44 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب تارف آپ شریعت و طریقت پر یقصہ طور سے گامزن تھے اور آپ کا شمار اہل ورہ اور اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سے تسانیب بھی آپ نے چھوڑی ہیں عرصہ دراز تک مکہ معظمہ میں اتقاف کرنے کی وجہ سے آپ کو پیر حرم کے خطاب سے نوازا گیا آپ حضرت زنایت بغدادی کے پیر و مرشد ہیں اور حضرت ابو سید خزاس کے فیض سوبت سے پیوز حاضر کرتے رہے واقعات حضرت منصور احراج کا واقعہ آپ ہی کی بددعا کا نتیجہ ہے کیونکہ منصور کو آپ نے ایک دن کچھ تحریر کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا کہ کیا تحریر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی عبارت تحریر کر رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے یا سنتے ہی آپ نے گزبناک ہو کر وہ بددعا دی جس کی وجہ سے منصور کو وہ واقعہ پیش آیا آپ کے ذانمات کی نیچے گنج نامہ کا ترزمہ رکھا ہوا تھا اور جب آپ وجو کے لئے اٹھے تو کوئی چورا کر لے گیا آپ نے دورانے وضوحی فرمایا کہ لے گیا لیکن جو بھی لے گیا اس کے دست وہ پاہ کتا کر کے فانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کو نظر آتش کر کے راہ تک ازار دی جائے گی اور اس کو گنج نامہ سے اس لئے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا کہ وہ اس کے بھید تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس گنج نامہ کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے تقلیق آدم کے بعد جب فرشتوں کو حکم سزدہ دیا تو سوائے ابلیس کے سب نے اس لئے سزدہ کیا کہ وہ تقلیق آدم کے بھید سے واقع نہیں تھے اور ابلیس نے واقف اسرار ہونے کی وجہ سے سزدہ سے انکار کر دیا اسی طرح حضرت آدم بھی جس درجہ ابلیس کے رات سے واقف تھے دوسرا کوئی نہیں تھا اور یہی وجہ ابلیس کو مردود بارگاہ کر دینے کی ہے پھر ہم نے کہا کہ زمین کے اندر ہم نے ایک ایسا خزانہ پوشیدہ کر دیا ہے کہ جو اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہے گا تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا لیکن ابلیس نے کہا کہ جو خزانہ مجھ کو عطا کیا گیا ہے گو اس کے بعد مجھے کسی خزانے کے ضرورت نہیں پھر بھی اگر مجھے اس پوشیدہ خزانے کا علم ہو گیا تو میں اس سے ضرور واقفیت حاصل کروں گا حکم ہوا کہ تجھ کو محلت دی جاتی ہے لیکن ہمارے بندے تجھے قاضب تصور کر کے کہیں گے کہ ابلیس ایک ایسا جن تھا جس نے حکم الہی سے سرطابی کی اور اس تصور کے تحت تیرے کسی قول کو سچا نہ کہیں گے اور یہیں گنجنامہ کتاب محبت میں اس طرح درش ہے کہ خدا نے قلب کے روح سے ساتھ ہجار سال قبل تخلیق کر کے انس کے باگ میں رکھا اور سر کو روح میں سے ایک ہجار سال قبل تخلیق کر کے مقام وصل میں رکھ کر ہر یوم تین سو ساٹھ نظریں ان پر ڈالی اور کلمات محبت سے ارواح کو واقف کروایا پھر تین سو ساٹھ لطائف اس قلب پر وارد کی اور تین سو ساٹھ مرتبہ کشف زمال کی تظلیات سر پر ڈالی اور جب ان سب نے مل کا دوسری مقلوق کو دیکھا تو آپ اپنے سے زیادہ کسی کو برتر نہیں پایا پھر امتحان کے طور پر خدا تعالی نے سر کو روح میں روح کو قلب میں اور قلب کو ازام میں مقید کر کے انبیاء کرام کو ہدایت کے لئے پھیجا اور جب یہ سب اپنے اپنے مقام کے متلاشی ہوئے تو اللہ نے نماز کا حکم دیا چنانچہ جسم نے نماز کے مطابقت کی قلب نے محبت کی روح نے قربت کی اور سر نے ویسار کے مطابقت کی آپ نے بطلہ سے حضرت زنائد اور حضرت شبلی کو مقتوب تحریر کیا کہ یہ آپ لوگ اہل عراق کے مشہدین میں سے ہیں لہٰذا جو شخص سمال قابع کا مشاہدہ کرنا چاہے اس کو بتا دو کہ نفش کو شک کرنے سے قبل تم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اور جو قرب الہی کا خواہ ہو اس سے کہے دو کہ روح کو شک کر دینے سے قبل تم ہر کس قرب حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل یہ بھی سمجھ لے کہ اس راستے میں دو ہزار آگ کے پہا اور ایک ہزار ہلاکت سکھیس بہر بے کراب ہی ہیں اور جو ان دونوں سے خائف ہوئے بغائر راستہ تیہ کرنا چاہے وہی اس میں قدم رکھے اور جب اس مقتوب کو حضرت زنائد نے تمام مرشدین عراق کے سامنے غور اور فکر کے لئے پیش کیا تو سب کی متفے کا رائی یہی ہوئی کہ آگ سے مراد نست و نابود ہونا ہے یعنی جب تک بندہ دو ہزار مرتبہ خود کو نست و نابود نہ کر لے اور ایک ہزار مرتبہ خست کی منجل میں داخلہ نہ ہو کبھی قرب حاصل نہیں کر سکتا یہ سن کر حضرت زنائد نے فرمایا کہ میں تو ابھی ان دو ہزار میں سے صرف ایک ہی راہ تیہ کر پایا ہوں حضرت حریری نے فرمایا کہ تم اس لئے خوش نشیب ہو کہ میں تو ابھی اس راہ میں صرف تین ہی قدم چلا ہوں اور حضرت شیولی نے کہا کہ تم دونوں ہی خوشبخت ہو کیونکہ میں تو ابھی اس راہ کے نزدیک تک نہیں پہنچا ہوں کسی دوست کی علالت کہ زمانہ میں آپ سے ملنے اشفہان تشریف لے گئے اس نے آپ سے فرمائش کی کہ قوال سے کوئی شیر سنوا دیجئے چنانچہ قوال نے اس مفہوم کا شیر پڑھا کہ میری بیماری میں کوئی آیادت کو نہیں آتا اور میں سب کی آیادت کو جایا کرتا تھا یہ شیر سنتے ہی و تندرست ہو گیا اور آپ کے فائد صحبت سے مراز کمال تک پہنچا ارشادات جب آپ سے افمن شرح اللہ صدرہ لل اسلام کا مفہوم پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب بندے کی نظر علم عظمت وحدانیت اور زلال لبوبیت پر پڑتی ہے تو اس کے سینہ میں ایک ایسی فراخی رنومہ ہوتی ہے کہ اس کو خرشیڈنست محسوس ہونے رکھتی ہے فرمایا کہ عظمت وحدانیت میں دقل اندازی معاصیت وقف رہے فرمایا کہ دوستوں کا وزد خدا کا ایسا زعز پناہ ہے جس کوئی کسی قیمت پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا فرمایا کہ محبت بھی داخل رضا ہے اور محبت سے رضا کو اس لئے جدا نہیں کیا جا سکتا کہ بندے کو ہر وشہ عزیز ہوتی ہے جس سے وہ راضی رہے اور جس سے وہ راضی نہ ہو اس کو محبوب بھی نہیں سمجھتا فرمایا کہ بندہ اسی کو محبوب جانے جس سے زیادہ کوئی محبوبیت کے قابل نہ ہو فرمایا کہ صبر نام ہے خدا کے حکم پر استقلال کے ساتھ مسائی پرداشت کرنے کا جس سے زیادہ